ہلو فرینڈز میرے اس یوٹیوب ویڈیو چینل پر آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں میں اپریل میں جنمے لڑکے لڑکیوں کے سبھاپ کے بارے میں اور ان کو کچھ صلاح دینا چاہ رہا ہوں ان کا سبھاپ بتانے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا اگر آپ کا جنم کسی بھی سال کے اپریل کے مہینے میں ہوا ہے تو ایسٹرولوجی کہتی ہے کہ آپ بہت خوبصورت خوبصورت سنتے ہی چمکا گئی نا چہرے بے بہت خوبصورت ربیل زدی اور حسمت ہوں گے کلاتمک چیزوں کی کلیکشن کا شانک رکھنے والے اور ایڈوینچر پسند کرنے والے ہوں گے آپ کو شانک ہوگا کہ آپ پرانی چیزیں جیسے برانز کے بنے سٹیچیوز پرانے سکھ کے ایسی ایسی چیزیں کٹھا کرنا آپ کو شانک ہوگا یہ ایسٹرولوجی بتا رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اور آپ میں کوئی شیش فرکار کا جنون پایا جاتا ہے بہت جنونی قسم کے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپرل میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ سبھاب سے تھوڑے سے جیپ قسم کے ہوتے ہیں بتاتا ہوں کیوں ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں جیسے گصے پر آپ کا بھلکل بھی نیانترہ نہیں ہوتا اناکھیاں بولتے ہیں اور سامنے والے سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ سارے کچھ بولنے کے بعد وہ آپ کو معاف کر دے ایسا نہیں کرنا چاہیے بولنے کے ٹائم تھوڑا سا سوچ کر بولنا ہے لیکن ساتھ ہی اگر آپ موڑ میں ہو تو ہر محفل میں چھاہیے آتے ہیں اور آپ میں ایسی دکشتہ ہے کہ آپ پوری محفل کو رنگین کر دیتے ہیں اپرل میں جن میں یوان کا سینس آف یومن گزگہ ہوتا ہے یعنی آپ مزاکیاں بہتا ہیں اور اپرل میں جن میں یوتی ہیں خاص کوالٹی ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اول درجے کے رومانٹک ہوتے ہیں رومانس ان کو بہت پسند ہے اور عمر کے سولنے سال میں آتے ہی ان کے لب افیر کے افثانیں بننے لگتے ہیں اور ایک ساتھ چار پانچ افیر کو سنبھالنا ان میں بہت بڑی خوبی ہوتی ہے چھوٹا موٹا کام نہیں ہے ایک ساتھ چار چار پانچ پانچ افیر سنبھالنا یہ اپرل والے ہی کر سکتے ہیں اور یہ لوگ تھوڑے سے ناٹک بھار بھی ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ناٹک بھار ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا اچھا جو بہت سمدھر بندہ ہے ان کی گرپ میں آگے فس جاتا ہے ان کی باتوں میں اور چوری پکڑی جانے پر یہ لوگ ایسی رونی صورت بناتے ہیں کہ ایسی بناتے ہیں کہ سامنے والا کہتا ہے بہت معصوم ہے چھوڑو ماف کر دو اس کو اور وقت آنے پر رونا پیٹنا تماشیہ کرنا تو ان کے پائیں آت پکلا یعنی ناٹک بھار جائیں اور سیکس کے معاملے میں خاصے لکی ہوتے ہیں یہ لوگ کیونکہ انہیں اپوزٹ سیکس سے بھرپور پیار ملتا ہے ان کا خود پر نیانترن تھوڑا کم ہوتا ہے اس لئے موقع پڑھتے ہی ساری سیماوں کو لانگنے میں انہیں کوئی سنکوچ نہیں ہوتا یعنی سیکس کے معاملے میں یہ ان کو تھوڑا نیانترن کرنا چاہیے اور ایسے ویک مومنٹس میں آکے یہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور اس ماہ میں جن میں لڑکے لڑکیاں کھیل کے کشیطر میں میڈیا، ایڈورٹائزمنٹ اور پولٹیکس میں سفر رہتے ہیں اور ان کی مشہشتہ ہی کہی جائے گی کہ جمعانے بھر کی مستی اور شرارت کرنے کے بعد یا ہر نیتک، انیتک، ہر طرح کے کام کرنے کے بعد بھی شادی کے بعد یا ایسے گھنبیر ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے زندگی میں کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اب دوارہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سی ناٹک باز ہوتے ہیں اور ان میں لکشن پرتبہ یہ پائی جاتے ہیں کہ جس کھیتر میں یہ قدم رکھتے ہیں سفلتہ کے چرہوں پر پہنچتے ہیں اس میں یہ اور میڈیا میں چھائے رہنے میں یہ ماہر ہوتے ہیں چاہے اس فیلڈ میں ان کا کوئی اس فیلڈ سے لینا دینا ہو یا نہ ہو اب بات کرتے ہیں لڑکیوں کی جو اپرل ماہ میں پیدا ہوئی ہیں اپرل کے مہینے میں جنمی لڑکیاں انہاب شناب خرچہ کرتے ہیں بہت خرچی لی ہوتی ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ انہاب شناب خرچہ کرنے میں تو یہ نمبر بن ہوتی ہیں اور کوئی انہیں اس بات کے لیے اگر ٹوک دے تو بس اس کی شامت آ جاتی ہے ان کا کاٹا پانی بھی نہ مانگی کہاوت ہے کہ اگر ان کا کاٹا پانی بھی نہ مانگی اور ان کے گسے سے ذرا بچ کر ہی رہا چاہیے ان لڑکیوں کے زبان کی تیکھی اور مسکان کی میٹھی ہوتی ہیں اگر یہ سفل دکھ پانی ہے تو انہیں تھوڑی سی اپنی زبان پر لگام لگانی پڑے گی کیونکہ زبان ہی ایسی چیز ہے جو آپ کی لائف کو بنا بھی سکتی ہے اور گرا بھی سکتی ہے تو میں لڑکیوں کو سلیشن دینا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بولنے کے ٹائم پر اپنے آپ پر کلٹور رکھیں اگر یہ اپنی گلتیوں کا ٹھیک رہا لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں ابھی صرف اگر یہ لڑکیاں اپنی گلتیوں کا ٹھیک رہا دوسروں پر فور نہ بند کر دیں تو ان کے تیج کے سامنے ٹکنے کی کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی یہ اپنی دشمن خود ہیں لیکن زمانے کو اپنے دشمن سمجھتی ہیں انہیں اپنے روپ رنگ پر ناز ہوتا ہے اس لئے زیادہ تر اپرل میں جنمی لڑکیاں گھمن ڈیار تھوڑی نکچڑی ہوتی ہیں میری باتیں سنکر غصہ مت ہونا یہ سچائی میں نہیں بول رہا ہوں جو اسٹرالوجی بول رہی ہے تو تھوڑی سی نکچڑی ہوتی ہیں چلو اچھی بات ہے تھوڑا سا نکھرا ہونا بھی چاہیے لڑکیوں میں تو میں آپ کو آپ کے لکی نمبرز بتانے جا رہا ہوں آپ کو یہ لکی نمبرز ہیں اپرل میں جنمی ہوئے لڑکی لڑکیوں کے لئے لکی نمبرز ہیں تین سات نو تری سیون این نائن اور آپ کے لئے جو لکی کلر ہے وہ ہے گرین ییلو اینڈ پنک اور دن سنڈے منڈے اینڈ سیٹرڈے وہی تین دن جو مارچ والوں کے دن وہی آپ کے لئے ہیں وہی سٹون آپ کے لئے ہے ایمیتھیسٹ اور آپ کے لئے سجھا وہی ہے معنی میں تھوڑا شہد ملا کر سوریا کو چڑھائیں آپ کے لئے بہت شب ہوگا دوستو آپ کو یہ اگر میرا ویڈیو اچھا لگا تو میں چاہوں گا کہ آپ میرا ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چیزا سبسکرائب کریں کیونکہ ابھی ابھی بہت سارے منتھ پڑے ہیں ابھی صرف 4 منتھ اپل تک ہیم پہنچیں دسمبر تک کے پردیکشنز میں بتانے ہی جا رہا ہوں اگلی ویڈیوز میں تو میرا چینلل جبور سبسکرائب کریں بہت سبسکرائب کریں